ریوازلے کے گھر تھانک شیطر انترگت کٹرہ میں گائے کے بچڑے کو کٹ کر پکانے کی گھٹنا سامنے آئی ہے ستھانی لوگوں کی سوچنا پر جب موقع پر پولیس پہنچی تو آر اوپی موقع سے فرار ہو گئے بچڑے کی عمر قریب نو ماہ بتائی جا رہی ہے اور گھٹنا کو انجام دینے والے دونوں آر اوپی گاؤں کے ہی بتائی جا رہے ہیں ریوازلے میں ایک بار پھر گوونش کے ہتیا کا معاملہ سامنے آئے ہے گر تھانک شیطر انترگت کٹرہ بازار کے پاس اس تھیت گھر میں ساکت پریواز دورہ ایک گائے کے بچڑے کو کٹ کر پکایا جا رہا تھا جیسے ہی اس بات کی جانکاری آس پاس کے لوگوں کو لگی تو آر اوپی فرار ہو گئے گھٹنا کی جانکاری لگنے کے بعد موقع پر پولیس پہنچی اور معاملے کی جانچ شروع کر آر اوپیوں کی تلاش کر رہی ہے منوشتہ اتنا نیچے گر جائے گی کہ راکشیسی پناہ آ جائے گا اور یہ سب پتا چلا ہے کہ نسے کی وجہ سے ان میں سے راکشیسی پناہ سما گیا اور بھونک اتنی بڑھی ان کی کہ صبح پانچ بجے پڑوز کا ہی ایک انہی کے پریوار کا ہی بیکتی تھا جن کا بچڑا تھا اسے لے جا کر کے ان لوگوں نے نیسن سہتیا کی اور اس کے مانس کو لے جا کر کے گھر میں رکھا جو پولیس نے اس کو برامت کر لیا ہے اور اس گھٹنا کی جتنی بھی نیندہ کی جائے وہ تو کم ہے اور یہ میرا گریگرام تھا آج پورا کا پورا گرام لججت ہے پورا چھیتر لججت ہے اس بات کو لے کر کے کہ ایسے راکشا سپنے یہاں پیدا ہو گئے ہیں اور یہ پورا کا پورا جس جگہ پہ گھٹنا گھٹی پورا کا پورا چھیتر یہ چاہتا ہے ایک بھی بیکت ان کے اس پرت میں ان کے ساتھ نہیں ہے اور پولیس بھی مقدمے کو ریجسٹر کر لی ہے ایسا دروگا جی نے بتایا ہے اور پولیس ان کے خوج میں نکل پڑے ہی ہے گاؤں کا ایک ایک بیکتی یہ پریاس کر رہا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی گرپتار ہوں اور انہیں ہمارے شمیدان میں جو بھی سجا ہے وہ زیادہ زیادہ ان کو سجا ملے جس سے دوبارہ ایسی گھٹنا کی پورا بھٹی نہ ہو اگر اسے پرساسنے کا دکھائے دوارہ لپروائی کی جاتی ہے تو کیا اپنا قدم ہوگا بند گوشیوہ شمید کے ادھیکش ہونے کے ناتے گائیوں کی رکشا گائیوں کی سیوہ کا اپنا ایک دائی تو ہے اگر پولیس پرساسن دوارہ کسی بھی طرح سے کوئی لپروائی کی جاتی ہے روڈ میں کھڑے ہو کر کے پورے گاؤں کو لے کر کے چھیتر کے سبھی دھر مانویایوں کو لے کر کے جوڑدار پردرشن کروں گا اگر یہ گرفتاری نہیں ہوتی ہے اور ان کو کٹرہ گاؤں گڑھ تھانے کے انترگت آتا ہے یہاں پہ پریادیا جو مرملا ساکھی ان کا بچھڑا گایا بھو گیا تھا تو انہوں نے بچھڑے کا بارے میں آویدن دے کر کے تھانے میں شکایت کیا ہے کہ ددیبل ساکت اور بابولل ساکت جو آپس پر رشتے دار ہیں ان کے دوارہ ان کے بچھڑے کی افتیا کی گئی ہے جس کے سممند میں پرکڑا قائم کر لیا گیا ہے اور پولیس اس کی تلاش میں لگی ہوئی ہے باقی کی کاربائی جاری ہے ایفیسل ٹیم موقع پر روانہ ہو چکے سر جنگکاری ملے گی دیا کہ بچھڑے کو کٹ کے پکانے کی تیاری بھی جاری ہوئی ہے اب یہ سب بیویچنا کا وشہ ہے کیوں کیا کارن ہے جو سب بیویچنا میں اس پارٹ کو لیا جائے سر آروپی کی تلاش جاری ہے ریوہ سے انراک اگنی ہوتری کی ریپورٹ